اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں درکشا شیب اور آج ہے ریسپی لاہور کی مشہور بٹ کڑھائی کی اور یہ ہے ریسپی مٹن کڑھائی کی ضرور ٹرائی کریے گا بہت مسئلہ بنتی ہے بہت ایجی ریسپی ہے مٹن کڑھائی بنانے کے لیے میں سب سے پہلے کوکر یوز کر رہی ہوں گوش گھڑانے کے لیے میں نے لیا ہے آٹھ سو گرام مٹن اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین پیاس سلائس کر رہی ہوئی باریک سلائس کر لیچے گا درمیانی سلائس کی پیاس ہے یہ اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے لسن بڑا بڑا کٹا ہوا چار سے پانچ سالٹ ایڈ ہوگا اس میں ون ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں ریڈ چلی پوٹر ایڈ ہوگا اس میں ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایک گلاس مانی اور ان سب چیزوں کو اچھی دانا سے مکس کر لینا ہے اور لاس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ٹیم کی مارٹر درمیانے سلائس کے یہ ایسی سابوت ہی آئے ڈھونگے اور پھر اس کے بعد اس کو ککر بند کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ککر کو پندرہ منٹ تک چلانا ہے پندرہ منٹ تک باہب نکلنے کے بعد ککر کھوڑنے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک بڑا پین یا ایک کڑھائی بڑی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سارا ہم گوشت اور یہ اس کا جو بھی پانی تیمارٹر سب چیزیں ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کا پانی خوش کریں گے میڈیم فلیم پر اور اس کے ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے توڑتے جانا ہے لسن جو بھی چیزیں ہیں چمچے کی مدد سے اس کو توڑتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ اس کا پانی خوشک ہوتا جائے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب میرا چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو ٹیسٹی کرافٹی کی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیز ملتی رہیں جب پیمارٹر کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو اس میں ایڈ کرنا ہے جولین کٹ کری ہوئی ادرک کیونکہ ہم نے شروع میں لسن ایڈ کر رہا تھا ادرک ایڈ نہیں کری ایڈ کر کے اچھی طرح سے مفت کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہی بنانا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بٹر ہنڈر گرامز بٹر سے بہت ہی اچھا سائکہ آتا ہے یہ ایک آثنٹک ریسپی کی ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بٹر یوز کریں گے تو بلکل ویسے ہی جائے گا آپ کو اچھی طرح سے بٹر کو مکس کر لیں ملت ہونے تک اور اسی میں گوش کو بھوننا ہے پانچ منٹ بعد اس کے بھوننے کے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 150 گرامز دہی دہی کو پہلے سے پھلٹ لیا دا اس ٹائم پہ آپ کو میڈیم فلیم سے تھوڑا سا کام کر دینا ہے فلیم اور دہی کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے گوش میں اور بھونیں گے اس کو موسیقی یہ دیکھیں دہی کا پانی ہے اب تھوڑا خوشک ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں کٹی ہوئی اور ساتھ ہی چار سے پانچ لال مرچ ثابت اس کو ایڈ کر کر اچھی طرح سے بھون لیں گے گوش کو پانچ منٹ تک پانچ منٹ بات میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دیسی گھی جو بغیر خوشک ہو والا ہے یہ آپشنال ہے موسیقی 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 دیسی گھی ایڈ کر کر دھوڑا تھوڑا اس کو بھونتے جانا ہے موسیقی 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 آیا موسیقی کھٹی ہوئی کالی مرچ اور 1 ٹی سپون اس میں یوس ہوگا کھٹا ہوا دھنیا اور سب سلاس میں ہارا دھنیا اور ان سب کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں ریڈی ہے مزیدار سی مٹن بٹ کر آئی ضرور ٹرائی کریے گا بہت جلدی بن جاتی ہے بہت مزیدی بنتی ہے گھر میں سب کو ہی پسند آئے گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر پھر میں ڈیکوریشن کے لیے یوس کروں گی ادرک ہاری میرچ اور ہارا دھنیا سلاس رائتہ چپاتی یا نان کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں مزیدار سی بٹ کر آئی بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ